دوستو آپ نے بہت سے پرندے دیکھے ہوں گے لیکن کیا آپ نے کسی ایسے پرندے کو دیکھا ہے جو سر لگا کے گانے گاتا ہے کیا کوئی ایسا پرندہ ہو سکتا ہے جو اڑ نہیں سکتا بلکہ پھدک پھدک کے چلتا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پانچ ایسے پرندے دکھائیں گے جنہیں دیکھ کر آپ ہران رہ جاؤ گے لیکن اس سے پہلے ایسے ہی انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل وسیمز یا ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کالیں تو چلیں ویڈیوز شروع کرتے ہیں نمبر وان کاکاپو دوستو اس ویڈیو میں یہ جو پرندہ آپ دیکھ رہے ہیں اسے کاکاپو کے نام سے جانا جاتا ہے اس کے علاوہ اسے نائٹ پیرٹ بھی کہا جاتا ہے یہ ایک ایسا برڈ ہے جس کا چہرہ اللو جیسا لگتا ہے لیکن اس کا رنگ توتے کی طرح ہوتا ہے کاکاپو برڈ نیوزی لینڈ کے جنگلوں میں پایا جاتا ہے اور اسے توتوں کی نسل میں سب سے بڑا اور وزنی برڈ مانا جاتا ہے ان کی لمبائی تقریباً 22 سے 25 ان تک ہوتی ہے کاکاپو میں سب سے ہرانی کی بات تو یہ ہے کہ یہ کہنے کو تو ایک برڈ ہے لیکن یہ اڑتا نہیں ہے بلکہ یہ پھدک پھدک کے چلتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہ زیادہ تر شکاریوں کا شکار بنتا ہے ان کے اس طرح چلنے کی وجہ سے ہی ان کی تداد بہت ہی کام رہ گئی ہے ان پرندوں کو بچانے کے لیے نیوزی لینڈ کی گورنمنٹ کئی طرح کے پروگرام چلاتی رہتی ہے اس کے علاوہ وہاں کے لوگ بھی ان پرندوں کی کافی ہیلپ کرتے ہیں نیوزی لینڈ کے لوگوں کو اگر کوئی کاکاپو برڈ زہمیں دکھائی دیتا ہے تو یہ اس کا علاج کراتے ہیں اور ساتھ ان کو کھانا بھی دیتے ہیں دوستو اس پرندے کا شمار دنیا کے سف سے نایات اور خوبصورت پرندوں میں ہوتا ہے یہ پرندہ سیلیا میں پاہ جاتا ہے اور یہ اپنی کئی ساری حوبیوں کی وجہ سے کافی فیمس بھی ہے جس میں سے ایک ہے اس کی یہ لمبی دھوم اور دوسری ہے اس کا کسی کی نکل کرنا اور تیسرا ہے گانا گانا اب آپ یہ سوچیں گے کہ نکل کرنا اور گانا گانا تو توتے کا کام ہے کہیں یہ بھی توتے کی نسل میں سے تو نہیں ہے جی بلکل نہیں یہ ایک طرح کا برڈ ہے جو تھوڑا تھوڑا کبوتر کی طرح دکھائی دیتا ہے یہ برڈ زیادہ تار گانا گاتے ہوئی دکھائی دیتا ہے اس برڈ کا یہ گانا گانا ہی اس کے لیے کافی حطرناک ثابت ہوتا ہے کیونکہ اس کے گانا گانے کی وجہ سے شکاری کو اس تک پہنچنے میں کافی مدد ملتی ہے اس کے علاوہ ان برڈز کے حتم ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ زیادہ تار زمین پر رہتے ہیں اور اسی وجہ سے یہ اکثر کسی گاڑی کے نیچے آ کر مر جاتے ہیں دوستو اس پیرٹ کو اورنج بیلڈ پیرٹ کے نام سے جانا جاتا ہے اور اس کو دنیا میں مجود سب سے نیاب برڈز میں سے ایک مانا جاتا ہے ان پیرٹس کو اورنج بیلڈ پیرٹ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ان کے پیٹ والی جگہ پر اورنج کلر ہوتا ہے اس توتے کی لمبائی تقریباً 20 سینٹی میٹر تک ہوتی ہے یہ توتے دوسرے توتوں سے بات کرنے کے لیے ایک طرح کی بزنگ ساؤنڈ کا یوز کرتے ہیں یہ توتہ زیادہ تار تسمانیاں میں پایا جاتا ہے اور اس وقت یہ برڈز اتنے ہترے میں ہیں کہ اگر آپ اس خوبصورت توتے کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو کنگ آئی لینڈ لیک وکٹوریا یا پھر مارڈ آئی لینڈ پر دیکھ سکتے ہیں دوستو آپ کو یہ توتہ کیسا لگا کومنٹ کر کے لازمی بتائیے گا نمبر 4 سپر برڈ آف پیراڈائز دوستو اس پرندے کو سپر برڈ آف پیراڈائز کا نام اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ یہ بہت ہی حفصورت دکھائی دیتا ہے ویسے تو یہ برڈ پوری طرح سے بلیک کلر کا ہوتا ہے لیکن اس کی گردن کے نیچے برائٹ بلو کلر بھی ہوتا ہے جب یہ برڈ ڈانس کرتا ہے تو یہ اس برائٹ بلو کلر کو پوری طرح کھول دیتا ہے اور تب یہ کافی حفصورت دکھائی دیتا ہے اس نسل کے میل برڈز فیمیل برڈز کو امپریس کرنے کے لیے اپنے پروں کو کھول کا ڈانس کرتے ہیں اور اپنی اسی ہوپی کے لیے یہ کافی زیادہ فیمس بھی ہیں اس نسل کے میل اور فیمیل برڈز کافی ڈیفرنٹ دکھائی دیتے ہیں یہ برڈز نیو گینی میں پائے جاتے ہیں اور ان کی تداد کافی تیزی کے ساتھ کام ہو رہی ہے اور اسی وجہ سے ان برڈز کو دیکھ پانا کافی مشکل ہوتا ہے دوستو اس پرندے کو جننن گریب کے علاوہ جنن فلائٹ لیس گریب یا پونہ گریب بھی کہا جاتا ہے یہ برڈ کالی اور سفید رانکہ ہوتا ہے لیکن اس کی اصل پہچان اس کی یہ ریڈ کلر کی آنکھیں ہیں یہ برڈ کافی مشکل سے ہی دیکھنے کو ملتا ہے کیونکہ یہ تداد میں بہت ہی کام رہ گئے ہیں یہ پرندے زیادہ تار جننن کے پہاڑی علاقوں میں مجود جننن لیک میں ہی رہنا پسان کرتے ہیں اور یہ سمندر کے کنارے بہت ہی کام دیکھنے کو ملتے ہیں پرندوں کی اس نسل کو بچانے کے لیے وہاں کی گورمنٹ جننن جیل میں کئی طرح کے کام کرتی رہتی ہے اس کے علاوہ گورمنٹ نے اس جیل میں شکار کرنے اور مچھلیاں پکڑنے پر بھی بندی لگا رکھی ہے تاکہ پرندوں کی اس نیاب نسل کو ہتم ہونے سے بچایا جا سکے پیارے دوستو آج کی ویڈیو بچ یہیں تک آپ کو ان میں سے کون سا برڈ سب سے یونیک اور خوبصورت لگا کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اضحاء لازمی کیجئے گا اور اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائف ضرور کر دیجئے گا ملتے ہیں جلدی ایک اور انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ اپنا حیار رکھیے گا اور دعاوں میں یاد رکھیے گا